جیسا کہ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ اس سال آپ کی نیو بک شروع ہوئی ہے جس کا نام ہے گلستان اردو حصہ 2 تو اس کا جو پہلا سبق ہے اپنی بک میں دیکھئے گا دھیان سے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر ایک ہے حمد تو بچوں حمد کے معنی آپ کو ففت کلاس میں بھی بتائے تھے حمد کے معنی ہے اللہ کی تعریف اللہ کی تعریف تو ایسی نظم پویم قویتہ جس میں اللہ تعالی کی شان اور تعریف بیان کی جاتی ہے اسے ہم حمد کہتے ہیں تو اب حمد میں اللہ کی عظمت بتائی گئی ہے تو ایک بار ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور آپ اپنی بک میں دیکھ کر اس کو سمجھیں گے اے خدا اے خدا شکرو احسا تیرا دیکھئے بیٹا دو لفظوں کے بیچ میں جب واو کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو ہم پیش کی طرح پڑھتے ہیں اور یہاں نون پہ نکتہ نہیں ہے تو احسان نہیں پڑھ کے احسان پڑھیں گے شکرو احسان تیرا ہم کو پیدا کیا اور کھانا دیا بیٹا ہم یہ جو ٹائم ٹو ٹائم کھانا کھاتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو یہ بھی میسر نہیں ہے اے خدا اے خدا شکرو احسان تیرا اور بھی تو بہت ہم پہ احسان کیے خالی کھانا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہم پہ بہت سارے احسان کیے پیارے پیارے ہمیں اببہ اممہ دیئے فور اگزامپل آپ اتنے اچھے سکول میں پڑھنا ہیں بھو پال کے آپ کی ٹوشن فیز دی جاتی ہے آپ کے پیرنٹس آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے اے خدا اے خدا شکرو احسان تیرا سارا عالم بنایا ہمارے لیے یہ عالم جو ریٹ کلر سے لکھا ہے عالم کا مطلب ہے دنیا اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی ہے ہم بدوں کے لیے اور اسے سجایا ہمارے لیے سجایا یعنی اس میں ہمیں سب نعمتیں دیں پیڑ پودھیں دوائیں درق کھانے پینے کی چیزیں تو نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے قرآن ملا آپ کو پتایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور جو بھی اس میں بتایا ہے اس کو ہم مانتے ہیں اچھی باتیں ملیں دین و ایمان ملا سچا دین ملا ایمان ملا اچھی باتیں ملیں سب برائی بھلائی بتا دی ہمیں دیکھو بیٹا اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی ہے اور ہم ایک اقزام دینے یہاں پر آئے ہیں لیکن یہاں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں دونوں راستے بتا دیئے جس راستے پہ ہم چنیں گے ویسا ہی ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا سیدھی رہا جنت غلط رہا دوزق دین کی رہا سیدھی دکھا دی ہمیں اے خدا اے خدا شکروں احسان تیرا تو بچوں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو نظم ہیں اس کو چار سے پانچ بار ریڈنگ کرنا ہے اور اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہے یہ نہیں کہ آج میں نے آپ کو بولا اور کل میں کلاس میں سنوں گی لیکن آپ کو یہ یاد کر کے رکھنا ہے اوکے بچوں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنی اردو کوپی کمپلیٹ کرتے رہیے موسیقی موسیقی